جا رہے ہو میں راج کا سماہ ہوں کہاں پہنچے ظاہر ہو کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک برکی ہے اللہ اکبر اپنے ختم اور وہ خاکے پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی مدینہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں حاضری کے لیے ملائکہ ترستے ہیں فرشتے تڑپتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے صبحوں کو حاضر ہوتے ہیں ستر ہزار شام کو حاضر ہوتے ہیں اور یہ زندگی میں ایک ہی بار موقع ملتا ہے فرشتے تڑپتے رہیں پھر ان کو موقع نہیں ملتا آلہ حضرت لکھتے ہیں ستر ہزار صبحوں ہیں ستر ہزار شام جو بندگی زلف و رخ آٹھوں تحتی ہے جو ایک بار آئے تو بارا نہ آئیں گے رخصت بھی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے اور اے دیوانوں تمہیں مبارک ہو آلہ حضرت لکھتے ہیں معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار بار معصوم ہیں فرشتے مگر ان کو ایک بار بار ہی ملتی ہے اور غلاموں پہ کرم دیکھئے میرے آقا کا معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں میرے آقا دعا فرماتے ہیں کہ ایسا پیار یا اللہ مدینہ کی صحت میں برکت دے دے مدینہ کے پھلوں میں برکت عطا فرما ہمیں مدینہ پیارا کر دے آگے سنیئے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آج دیکھ لیجئے میرے آقا کی یہ دعا کیسی پیاری دعا ہے آلہ حضرت میرے آقا کی دعا کے بارے میں لکھتے ہیں اجابت کا فہرہ انعیت کا جوڑا اجابت کا فہرہ انعیت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد جابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد میرے آقا نے دعا کر دی کہ ایسی صحت ہے مدینہ میں کہ نہ ہو آرام جس بیمار تو سارے زمانے کوئی بھی بیمار ہونا اگر نہ ہو آرام جس بیمار تو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خواب ان کے آس تانے سانے مدینہ میں صحت کیسی ہے کہ مدینہ کی مٹی استعمال کر لیں تو اس سے شفا مل جاتی ہے کیونکہ یہ دعائے مصطفیٰ ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مدینہ کو پہلے یسرب کہا جاتا کیوں کیونکہ وہاں بیماری ہو جایا کرتی جو جاتا وہ بیمار ہو جاتا مگر جب میرے آقا کے قدم لگے تو وہ یسرب مدینہ منورہ ہو گیا تابہ ہو گیا تیبہ ہو گیا ایسا باق ہوا کہ آج وہاں کی مٹی میں شفا ہے میرے امیر اہل سنت شیخِ طریقت کیا خوب لکھتے ہیں خاکِ تیبہ میں رکھی ہے رب نے شفا خاکِ تیبہ میں رکھی ہے رب نے شفا ساری بیماریوں کی ہے اس کی برکت سے ہر ایک مرض ضرور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں اے اللہ ابراہیم تیرے بندے تیرے خلیل تیرے نبی ہیں اور میں بھی تیرا بندہ تیرا نبی ہوں انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی اور میں مدینے کے لیے ویسی ہی دعا کرتا ہوں جیسی انہوں نے مکہ کے لیے کی اور اتنی ہی اس کے علاوہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اب سوچئے مکہ کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیٰ صلی اللہ وسلم نے کیا دعا کی قرآن پاک کی سورہ ابراہیم آیت نمبر سینتیس میں یہ دعا ذکر کی گئی میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شم رسالت امام اہل سنت اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کنزل ایمان میں تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دیں شاید وہ احسان مانیں آپ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا سرکار علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ویسی دعا کی بلکہ اس کے ساتھ کئی گناہ اور بھی مانگا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں اس دعا شریف کا اثر آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مکہ معزمہ سے زیادہ مدینہ تیبہ کی طرف لوگوں کا میلان قلبی ہے مدینہ کی تعریف میں ہزار ہاں کسیدے لکھے گئے وہاں کاسا پانی کھانا پھل اور مقام پر نہ دیکھے گئے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور تو کیجئے مدینہ وہ ہے جس کے فضائل میرے آقا بیان فرما رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک سنیئے اور جھوم جائیے سنوں کو اور بہنیں دیجئے کہ مدینہ کیسا پیارا شہر ہے جی ہاں یہ وہی مقدس شہر ہے جس کے رستوں پر فرشتے پہرے دیتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں نبی کریم رعوف الرحیم علیہ عبدالل صلاح تسلیم نے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ کے دروازوں پر فرشتے ہیں یہاں نہ تعون آسکتی ہے نہ دجال حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ پر فرشتوں کا یہ پہرہ دائمی ہے کہ اس کے تمام راستوں پر ایسے فرشتے پہرے دے رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ جنات مدینہ پاک میں نہیں آسکتے جس کی وجہ سے تعون پھیلتا ہے آج تک وہاں تعون نہ پھیلا اور نہ ہی انشاءاللہ پھیلے گا اور دجال بھی وہاں نہیں پہنچ سکے گا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کئی ملکوں میں سنا گیا کہ وہاں کہت پڑ گیا خانہ کم پڑ گیا اناج شوٹ ہو گیا مگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں کبھی مدینہ کے لیے ایسا نہیں ہوا مکہ پاک اور مدینہ تیبہ میں ہمیشہ اناج بکسرت رہا اور قیامت تک یہ برکت رہے گی ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے کہ جس جگہ میرے آقا پہنچ جائیں اس جگہ کو کیا برکت مل جاتی ہے جس جگہ میرے آقا کے قدم پہنچ جائیں وہ مدینہ بن جایا کرتا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی ہو سکتا ہے ہمارا یہ سلسلہ مدینہ تیبہ میں بھی دیکھا جائے تو مدینہ تیبہ میں رہنے والے اسلامی بھائیوں کو مبارک ہو مدینہ کے ظاہرین کو مبارک ہو کہ میرے آقا فرماتے ہیں سرکار کے روزے کی زیارت کر لے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی مدینہ میں جائیں تو برکت مدینہ میں رہیں تو برکت سرکار کے روزے کی زیارت کریں تو برکت مدینے کی سختیوں پر سبر کریں تو برکت اور پھر مدینے میں مر جائیں تو پھر کیا ہوگا حالہ حضرت لکھتے ہیں تیبہ میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند اللہ تعالیٰ تربتے مولانا زیاؤدین مدنی پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے آج مدینہ تیبہ میں آرام فرمائے حالہ حضرت لکھتے ہیں تیبہ میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی میرے آقا کیا فرماتے ہیں جھوم جائیے میرے آقا فرماتے ہیں ممات بالمدینہ تکنت لہو شفیعن یوم القیامہ جو شخص مدینہ منورہ میں فوت ہوا میں اس کا شفی ہوں گا مزید فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اسے مدینہ منورہ میں موت آئے تو وہ ایسا ہی کرے کہ جسے مدینہ منورہ میں موت آئے میں اس کی شفاعت کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاک میں سرکار کے قدموں میں سرکار کے جلبوں میں ایمان اور آفیت کے ساتھ شہادت کی موت اتا فرمائے جنت البقی میں مدفن اتا فرمائے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج جنت البقی میں آرام فرما ہیں مولانا زیاؤدین مدنی سے اس علاقے کو اس شہر کو رسمت حاصل ہے میرے امیرے لیے سنت لکھتے ہیں یا رسول اللہ مرشد پر کرم ہو بے شمار یا رسول اللہ مرشد پر کرم ہو بے شمار سوئے ہیں قدموں میں آکر سبز گنبت دیکھ اور مدینے میں مرنے کے بعد جب قیامت میں اٹھیں گے تو کیا توفہ ملے گا میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت والے دن میں اٹھوں گا پھر ابو بکر اور پھر عمر پھر میں اہلِ بقی کے پاس آؤں گا وہ میرے ساتھ ہوں گے پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا سبحان اللہ مدینہِ طیبہ میں موت کو گلے لگانے والے کیسی زندگی پاتے ہیں کہ مرتے ہیں تو سرکار کے قدموں میں سبز گنبت کی چھاؤں میں مدفون ہوتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو سرکار کے سائے میں اٹھتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے 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 میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آق میرے پیارے اسلامی بھائیوں سرکار سے والہانہ پیار کیجئے سرکار سے نسبت رکھنے والے چیزوں سے پیار کیجئے کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینہ میں ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں مدینہ سے پیار کیجئے سرکار سے محبت کیجئے اور جتنا ہو سکے پیارے آقا کے پیار کو اپنے دل میں بڑھنے دیجئے